یعنی آپ پہلے ایک ایک دم اپوزٹ تھے وہ جو کتاب پہلے جو کتاب لکھیں ٹوٹلی انٹی اسلامک تھا بعد میں ابھی جو ہے آپ ایک دم پوزیٹیو انداز میں بیوٹیفول انداز میں بہت سارے مولوی بھی آپ کو میچ نہیں کر سکتے پورے مولوی کر کے نہیں بولتا ہوں بہت سارے یعنی علماء میں بھی ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ جو بولنے کا طریقہ جو ہے ہر آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے تو اس انداز میں آپ جو بول رہے ہیں بہت ڈیپ سٹڈی کرتے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں تو وٹیس در ٹرانسیشن فیس کیسا ہوا ہے اوم پون مدہ پون مدہ پون مدہ پون مدہ پون مدہ پون مدہ سکتے پونہ سے پون مدہ پون میوا وششتے اوم شانتی ہی شانتی ہی شانتی ہی ایک اکبار نکلتا ہے اتری بھارت میں دینک جاگران بہت مشہور سب سے زیادہ باٹھک ہیں اس کے اس میں ایک لیگ چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے ہیں بلاج مدھوک جو مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مدھوک کو انہوں نے ایک لیگ لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دی تھی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا واسطوں میں صحیح ہیں کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا پھتے محمد خان صاحب جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بھالا صاحب تھاکرے کو بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کر آیا دہ ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیچم کے نام سے بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کہ میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیعپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہا اس میں فنڈ کی جہورت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ آئے تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چل جائیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں آتنکوادیوں سبان اللہ کیونکہ ان میں جو یدھ کا عادیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی وہ گلتی کا جمعہ دار میں نہیں تھا اس گلتی کا جمعہ دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو گہر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے تب ہی صحیح معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش یعنی اسلام میں آتنک نہیں آدرش ہی آدرش اور اس کا ہم دوسرا ادھاران اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنکوات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنڈٹ سے کہ آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گلیڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیب چیزیں کہی تھے تو مجھے بالکل اپنی بات یاد آگے کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویلیم گلیڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعے دار وہ نہیں انواد کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح ڈنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی جو تو میں نے دوسری کتاب ڈکھی ہے قرآن جینے کی کلا وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھک چکی ہے جمعیہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے انگریجی میں اسلام این آٹ آف لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چھپے گی اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محابرہ کہہ دیا ایک جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دسمن ہے کام کرود مد لوب مو یہ دسمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کہ کسی بھی محیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بیبی کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی جتنی محیلہیں ہیں ان کو اپنی ماں پہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو گہر مسلم بھائیوں سنے کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تنبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گہر جو بھی محیلائے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سبان اللہ یعنی جب سبان اللہ مرد جب اپنی پتنی کے سیوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے لیکن مرد کے لیے کتنا سکتی سے نیم بنائے گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکتی کی گئی گروہ گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پروباویت ہوا کہا جاتا ہے گصہ اگر کسی کا رک جات ہوا وہ پورا سنت بن گیا سادھو بن گیا اور کتنا پڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا قرآن میں بتایا گیا کہ ماف کر دو کسی کے گناہوں کو ماف کر دو اور جب ماف کر دو کوئی دوسرہ ختم اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ 7 آیت نمبر ایک سو نینیان میں حکم آیا کہ اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو سب سے پہلا مافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لئے آیا اور ایسے لوگوں کیا کہا گیا سورہ 3 آیت نمبر ایک سو چوتیس میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور گصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دھل میں اتر گئی دھل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے آچھرنے میں لیا اپنے اخلاق میں لیا تب دوسروں کو بتایا پتے مکہ کے دن وہ ابو سوفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف نیتر کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے پتے مکہ کے دن تو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو سوفیان کو معافی اور جو ابو سوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی آج جو اپنے کھر کے درواجے بن کر لے اسے معافی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معافی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آپ کا بیروت تھا قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹھکائے گئے اور جو دس ہجار لوگوں کی پھوچ کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی حمد تھی سامنے ہوتا سارے کے سارے لوگ چھپ گئے جب حجر محمد صلی اللہ علیہ سلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معافی دینے کا یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معافی جو وہاں چھپ جائے اسے معافی جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معافی یعنی کسی نہ کسی وہاں سب کو معافی 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 اور معافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبب جی آپ کو روکنا میرے دل میں کیا ہے خائش تو نہیں ہے مگر میں پینل ڈسکسشن کھنڈک کر رہا ہوں ابھی اس لئے آپ سے ایک سوال بھی میں کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو ریسرچ بہت دیپ مسلمان جو آج کل بہت سارے مسلمانوں جو ہے وہ خود جتنا آپ نے ریسرچ کیے اکثر لوگ ریسرچ نہیں کریں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتا میرے حساب سے میں نے جو بھی مسائل یعنی سمجھ دنیا میں دیکھی ہیں ان ساری سمجھ سمجھ کا پاجیٹیف حل قرآن مجید میں موجود ہیں بس دیکھنے کی جورت ہے جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہ سمجھ ہوتی ہیں ان کو سمجھ نا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے تن اور من دونوں کی پویترت چاہیئے ایوال صدی صدی نہا یا نا ہو ایوال صدی کو پاک کرنے کی جورت نہیں من کو بھی پاک کرنے کی جورت ہے جب سریر اور من سے پاک ہو کر کے یاد دیکھیں گے تو اس کا راست سمجھ میں آئے گا آپ کی ہر سمجھ سمجھ کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا اور اسی نجریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ percent